بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بنائیں گے پالک کے پکوڑے صبحوں سے ہلکی ہلکی بارش جو ہے وہ ہو رہی تھی اور بارش کا موسم ہے دو دن جو ہے وہ بارش بتائی ہوئی ہے ہماری طرف تو بارش کے موسم میں پکوڑے اور چائے کا جو مزہ ہے وہ اپنے تو آج انشاءاللہ جو ہے پالک والے پکوڑے بنائے جائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں پالک والے پکوڑے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں موسیقی ملتا ہے بارش جو ہے وہ پھر سے شروع ہو گئی ہے اور چچو جان جن کے کھیت میں ہم آئے ہوئے ہیں ہکا بڑے شوق سے پیتے ہیں لیکن ہکا جو ہے یہ نقصان دیا ہے سگرٹ ہو گئے ہکا ہو گیا یہ بہت نقصان دیا ہے صحت کے لیے لیکن یہ بات جو ہے کبھی بھی بزرگوں کے سامنے یا جو پیتے ہیں ان کے سامنے ہی نہیں کرنی ہے تو جب بھی کام کے لیے کھیتوں میں آتے ہیں تو یہ ہکا جو ہے وہ چچو ساتھ میں لے کے آتے ہیں تو جو جو بھی لوگ ہکا یا سگرٹ پیتے ہیں وہ مہربانی کر کے چھوڑ دیں ہمیں یہ صحت کے لیے بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ پالک جو ہے وہ کافی ساری ہے جو توڑ لیا ہے اب ہم سبز مرچیں اور سبز تو کام ہوں گی ابھی لال مرچیں ان کی تازہ وہ توڑ لیں گے اور تھوڑا ہرادھنیاں جو ہے وہ توڑ لیں گے اور پھر گھر کو چلیں گے اور پکوڑے بنائیں گے کیونکہ ابھی سبز تو نہیں رہی ہے لال ہو گئی ہیں مرچیں تو یہ ہی توڑ لیں گے اس پودے پہ ہیں سبز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہرادھنیاں جو ہے یہ لے لیں گے یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم ٹوکے پہ جو ہے وہ پالک کو کاٹ لیں گے کیونکہ زیادہ کاٹ نہیں ہے پالک بادل بھی گرج رہے ہیں پالک کو اچھی طرح بھو گیا تھا پالک کو اچھی طرح بھو گیا تھا بادل بھی گرج رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ہلکی ہلکی بارش پھر سے شروع ہو گئی ہے کبھی رک جاتی ہے کبھی شروع ہو جاتی ہے تو اب ہم سبز مرچیں اور فرادھنیاں جو ہے وہ کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز مرچیں جو ہے کٹ گئی ہیں تو پالک میں ڈال دیں گے بارش جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے ہرادھنیاں کٹ لیں گے یہ بھی اسی پہ ڈال دیں گے اسے بچانے کے لئے کچن کو جو ہے وہ کاشک سے کبر کیا ہوا ہے اس طرح سے بڑا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم بیسن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کشک دھنیا جو ہے ثابت کرش کر کے ڈالیں گے لال مرچ نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں تھوڑا کھانے کا مٹھا سوڈا اسے بولتے ہیں یہ ڈال لیں گے بسم اللہ الرحیم الحمدللہ بیسن جو ہے تیار ہو گیا ہے اب ہم چولے میں آگ جلائیں گے اور پکوڑے جو ہے تیار کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کراہی میں کوکنگ آئل ڈال لی ہے اور آگ بھی اچھی طرح جلال لی ہے کراہی چڑھا لیں گے چولے پہ جب رہاں آگ بھی اچھی طرح گرم ہو چکے تو اب ہم پکوڑے جو ہے وہ نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہلکی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ پکوڑوں کا رنگ بھی بڑا پیارا ہے اور بڑے ہی مزے کے بن گئے ہیں پکوڑے تو اب ہم نکال لیں گے پکوڑوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دیکھیں پکوڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر سے ڈالیں گے پکوڑے اسلام علیکم موالیکم اسلام پکوڑے جناب ابھی دو باتیں ہیں یا تو آگ کے آگے بیٹھ لو یا پکوڑے کھا لیں پہلے آگ کے آگے پھر پکوڑے آج بارش ہو رہی ہے ماشا اللہ ہلکی ہلکی اور ٹھنڈ بھی بہت بڑھ گئی ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقا 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 اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ پکوڑے تو کھائیں جی میری جان بس صدقے کون آئے ہیں کون آئے ہیں کون آئے ہیں میری فاتمہ زینب آئیزر فاتمہ پاری برا جیسا لکھتا برا 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 لبو 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 میری پیاری بیٹی فاتمہ زینب مزا ہے مزا ہے فاتمہ مزا ہے مزا ہے مزا ہے مزا ہے مزا ہے الحمدللہ یہ والا پراغا بھی تھیار ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ کتنے زبردست بنی ہیں پکوڑے بسم اللہ مزا ہے مزا ہے مزا ہے مزا ہے گین بھائی دوسرا برطن لے آئے ہیں اور یہ برطن بھی چھوٹا پار جائے گا بسم اللہ رحمان اللہ مزا ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے بارش مجھے بہتا ہے جب بارش گرہ چمل کے ساتھ آدشاہ پر میں ہو رہی ہے بارش گرہ چکر ہے مزا ہے مزا ہے ہرے چکریہ خود پر بارش پڑ جائے تو خیر ہے جب آئیل پر پانی پڑتا ہے تو چٹکنا شروع ہوجاتا ہے تو اسے ضرور بچا رہے ہیں کیا پیر کبھو ایک باری ماشاءاللہ ایک طرف ہے پکوڑے اور چائے اور ایک طرف ہے باری ملحال تو چائے اور پکوڑے چل رہے ہیں بسم اللہ شکل رہا موسیقا موسیقی 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 موسیقی